ایک بڑی خبر اس وقت کی اگستہ ہیلیکاپٹر سعودے میں آروپی بیچولیے گستن میشیل کو کوٹ نے چھبیس فروری تک تیہار جل بھیز دیا ہے میشیل کی پیچی کے دوران ایڈی نے کوٹ کو بتایا کہ انہیں میشیل کی ریمان کی اب ضرورت نہیں وہیں ایڈی نے کوٹ کو جانکاری دی کہ انہیں رکشہ سعودے میں حوالہ کے ذریعے آنے والے پیسے کی جانچ کرنی ہے پہاڑوں پر لگاتار برتباری سے پورے اتر بھارت میں شیط لہر جاری جمہو کشمیر میں کل سے ہو رہی لگاتار برف باری سے شنگار راجعوری میں برف کی چادر سب طرف پھیلی دکھائی دے رہی ہے چاروں طرف برفی برف نظر آ رہی ہے ہیماچل پردیش میں بھی کچھ ایسا ہی حال دیکھنے کو مل رہا ہے لہول سپیتی اور نارکنڈا میں بھی برف سے دھنکی ہوئی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اترہ کھڑ میں بھی برف باری کی چیتاؤنی جاری کر دی گئی ہے اتر بھارت کے الگ الگ علاقوں میں کموبیش ایک جیسے حالات برف باری کے بعد شنگار راجعوری لاحول سپیتی اور ہیماچل پردیش کے نارکنڈا میں بھی برف باری لگاتار ہو رہی ہے شیط لہر کا پرکوپ اور اس سے جن جیون پر بھی اثر پڑا ہے اتر بھارت میں لگاتار تاپمان میں گراور درج کی جاری ہے اتر بھارت میں لگاتار شیط لہر اور برف باری کی وجہ سے جن جیون پر اس کا اثر پڑا ہے الگ الگ علاقوں کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں شنگار راجعوری لاحول سپیتی اور نارکنڈا کی یہ تصویریں ہیں جہاں برف باری سے اس علاقے میں پہنچے پریٹک خوش ہیں تو وہیں جن جیون پر بھی اس کا اثر پڑا ہے شنگار میں دیر رات برف باری شروع ہو گئی برف باری سے گھاٹی میں برف کی صفید چادر بیچھی نظر آ رہی علاقے میں کئی راستے بند بھی ہو گئے ہیں جبکہ کئی گاڑیاں برف سے ڈھنگ گئی ہیں برف باری کی وجہ سے کچھ علاقوں میں بجلی کی سپلائی میں بھی رکاوٹ پیدا ہوئی ہیں جبکہ کئی جگہ پانی ہی پائی پلائن میں جم گیا ہے الگ الگ علاقوں کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں شنگر کی یہ تصویر جہاں گاڑیاں راستے میں بند ہو گئی ہے اور کئی راستوں پر جم کر برف باری کی وجہ سے اب مشینوں کے ذریعے انہیں ہٹایا جا رہا ہے لیکن مکانوں اور پیڑ پودھوں پر جم کر برف باری سے سب طرف نظارہ کچھ ایسا جیسے صفید چادر سے پوری وادی کو ڈھنگ دیا گیا ہو لیکن اب راستے سے برف ہٹانے کے لیے مشینوں کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے لیکن موسم ویبھاگ کے مطابق آگے کچھ دنوں تک اور اسی طرح سے تاپمان میں گراوٹ درج کی جا سکتی ہے برف باری کی وجہ سے جہاں ستھانی لوگوں کو فیلحال پریشانی ہو رہی ہے وہیں ان علاقوں میں پہنچے پریٹک اس برف باری کا لوت پٹھا رہے ہیں لیکن جو پریٹک راستے میں ہی ہیں وہ فنسا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ برف باری کی وجہ سے کئی راستے بھی بند ہو گئے ہیں جمہو کشمیر کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں شرینگر میں جم کر برف باری کے بعد راستوں پر ایک ایک فیٹ تک برف جمع نظر آ رہی ہے اور ایسے میں مشینوں کے ذریعے راستے سے برف ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے مکان کی چھتوں اور پیڑ پودھوں پر بھی برف کی موٹی چادر دھنکی نظر آ رہی ہے برف باری کی وجہ سے جنجیون پر بھی اس کا اثر پڑا ہے کیونکہ تاپمان میں لگاتار گھراوٹ کے بعد پائپ میں پانی بھی جم چکا ہے کل سے لگاتار برف باری ہوئی اور اگر شرینگر کی بات کرے تو یہاں پہ کل شام سے جو برف باری ہے رک رک کر رات بر ہوتی رہی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو برف ہے کتنی جمع ہو چکی ہے اور لوگ یہاں پہ کافی اس برف کو انجائی کر رہے ہیں اور اگر ہم بات کرے جو یہاں پہ ینگسٹرز ہے کئی ینگسٹرز کے لیے سنگر میں یہ برف باری زندگی کی پہلی برف باری ایسی ہے جو جو انہوں نے اتنا برف دیکھ دیکھی ہو گئے اور وہ ہم نے جب بات کی لوگوں سے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ خوش ہے کہ اس طرح کی برف باری ہوئی ہے کیونکہ آنے والے سیزن کے لیے یہ کافی فائدہ مند ہے اگر ہم بات کریں یہاں پہ جو گرمیوں کے مہینے میں بجلی اور پانی کی پرابلم رہتی ہے اس سے چھٹکارہ مل سکتا ہے جو اب بھی براباری اچھی ہوتی ہے کیونکہ پہاڑوں پہ جب برف گرے گی تو وہ کافی دیر تک جمعی رہے گی اور اس کے بعد گرمیوں کے مہینے میں یہاں پہ جو بجلی اور پانی کی پرابلم رہتی ہے اس سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا لوگوں کو اور وہیں اگر بات کریں اس وقت جو براباری ہو رہی ہے اس سال حالانکی نومبر کے پہلے ہفتے میں ہی براباری ہوئی تھی اور جس کے بعد یہاں پہ ٹورسٹ کا آنا لگا تار جاری ہے اور اب جب کی براباری اچھی خاصی ہوئی اور گلماک کی بات ہم کریں جو ورلڈ رینوانڈ سکی ڈسنیشن ہے وہاں پہ بھی کافی براباری ہوئی ہے اور وہاں سکی لوگر جو ہے وہ کافی انجوائی کر رہے ہیں کل سے یہ ہوا ہے اس سے بہت پرابلم ہوگی ہے یہاں پہ کشمیر میں کیونکہ بھی ٹرافک بھی نہیں چڑھ رہا ہے گورنمنٹ سارا بند پڑھا ہے اور سڑکوں پہ بھی آپ دیکھ سکتے یہ ملب کتنی پرابلم ہو رہی ہے یہاں پہ گاڈیوں کو بھی چلنے میں ڈککت ہو رہی ہے اور لائٹ بھی یہاں پہ ملب لائٹ لائٹنگ کا بھی پرابلم ہو رہا ہے یہاں پہ لائٹ بھی کل سے نہیں آ رہی ہے کہ پچھلے سال بھی جو ہے سنو فال اتنا ہوا نہیں تو اس سال جو ہی سنو فال ہے مطلب بہت ہی اچھا ہے کیونکہ مطلب جو موٹیری سٹیجن سے پھر سامورس میں واٹر رہتا ہے اور ٹوریزم کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ونٹرس میں جو ہے ٹوریسٹ رزارٹ جو ہے پہلگام ہے گلمک ہے تو ان میں جو ہے یہ ایک ٹوریزم کا ایک زیریہ بھی ہے بارپ گرا دی بارپ تھوڑا سا بھی کل شام سے ہی بجھلی رہی ہے اور سڑکوں پہ مین سڑکوں پہ انہوں نے بارپ اٹھایا مگر جو اندر کے گلیاں ہیں اُن پر بارپ ناو ایچ ہے شرنگر میں بھاری برف باری کی بیچ دیش ویدیش سی پریٹکوں کے آنے کا سلسلہ بھی اب جاری ہے یہاں ہو رہی برف باری کا پریٹک خوب لطف اٹھا رہے ہیں لیکن راستوں میں جمعی برف باہر سے آ رہے ہیں سیلانیوں کے لیے کچھ دکت بھی پیدا کر رہے ہیں لیکن جو پریٹک شرنگر پہنچ چکے ہیں وہ یہاں کی ان وادیوں کا لطف اٹھا رہے ہیں حالانکہ دل جھیل بھی جم چکی ہے کئی جگہ پانی برف میں تبدیل ہو چکا ہے چکاروں کے اوپر بھی برف کی موٹی چادرڈھ کی نظر آ رہی ہے لیکن جہاں جہاں سے موقع مل رہا ہے سیلانی دل جھیل میں چکارے سے اتر کر اس فضاء کا پورا لطف اٹھاتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ اس تانی لوگوں کا کہنا ہے کہ برف باری کے وقت پریٹک بڑی تعداد میں آتے ہیں اور اس سے ان کے روزگار میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے لیکن تاپمان لگاتار گرنے کی وجہ سے تانی لوگوں کو کچھ دکت بھی ہوتی ہے کیونکہ تاپمان زیادہ نیچے چلے جانے پر پائپ کے ذریعہ آنے والا پانی بھی جم جاتا ہے کئی بار تو چھتوں سے ٹپکتا پانی بھی جمع نظر آتا ہے لیکن شرنگر کا یہ نظارہ ہے کشمیر تو بہت بڑی ہے کشمیر جیسی کوئی جگہ نہیں ہے بہت اچھا ہے ایون سارے کہتے ہیں کہ گرمیوں میں بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہمیں تو پنٹر میں بھی بہت اچھا لگا برف دیکھنے کا من تھا وہ ہی ہم نے آئے یہاں پہ خوب برف دیکھئی اچھا بہت انجوئی کیا ہے انہوں نے ہم گلمہ گئے کافی ساری جگہ گھوم کے آئے ہیں تو کافی انجوئی کیا ان لوگوں نے بھی اور ہم نے بھی ساتھ جمع کشمیر کے پہلگام میں بھی برف باری ہو رہی ہے یہاں کی چاروں طرف برف برف دکھائی دے رہی ہے لیکن راستے میں برف کو ہٹانے کے لیے مشینوں کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے کچھ گاڑیاں راستے میں ہی برف باری کی وجہ سے فنس گئی ہے تو کچھ گاڑیاں بند ہو گئی ہے ایسے میں جو ستانی پریشاسن کے لوگ ہیں وہ ایسے فنسے ہوئے سیلانیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں راستے سے برف ہٹا کر ان کی گاڑیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ستانی لوگ مدد کرتے بھی نظر آ رہے ہیں مشینوں کا سہارا لیا جا رہا ہے تاکہ راستے سے برف ہٹائی جا سکے اور سیلانیوں کو آگے بڑھانے کا راستہ مل سکے پہلگام کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار برف باری کے بعد کس طرح کا منظر یہاں دکھائی دے رہا ہے برف اتنی زیادہ ہے جس سے فسلن بھی بڑھ گئی ہے اور برف ہٹانے والی مشینوں کو بھی کئی حد تک دکتوں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے لیکن جن پریٹکوں کی گاڑی راستے میں فنس گئی ہے تانی لوگوں کی مدد سے اس نے نکالنے کی بھی قواعد ہوتی ہے اور لوگوں سے سہیوگ ملتا ہے پہلگام کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھاری برف باری کے بعد سب طرف برف فی برف نظر آ رہی ہے پریٹک ستھلوں تک جانے کا راستہ بھی پوری طرح برف سے ڈھکا ہوا ہے چھوٹی بڑی سب پہاڑیوں پر برف کی چادر بچھی نظر آ رہی ہے جیمو کشمیر کے پہلگام کی یہ تصویر لیکن اتر بھارت کا زیادہ تر حصہ شیط لہر کی چپیٹ میں خاص طور پر جمو کشمیر کے کئی علاقوں میں برف سے وادیاں ڈھکی نظر آ رہی ہے تانی لوگوں کو خاصی دکتوں کا بھی سامنا اس سے کرنا پڑ رہا ہے دیتے روز ہوئی بھاری برف باری سے جمو کشمیر کے بنیحال میں جواہر ٹنل کے پاس جمو شنگر نیشنل ہائیوے بند ہو گیا اور انتناگ میں بھی اسے بند کر دیا گیا وہاں کئی گاڑیاں راستے میں پھنس گئی ہے سیما سڑک سنگٹھن کے لوگ راستہ ساپ کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن تب تک دور دور تک گاڑیوں کا کافلہ نظر آیا جو راستے میں ہی پھنسا ہوا ہے حالانکہ اس تانی لوگوں کو بھی رکت ہو رہی ہے انتناگ کی اب یہ تصویریں دیکھیں جمو کشمیر میں لگاتار برف باری انتناگ میں بھی لگاتار برف باری کے بعد راستہ بند کر دیا گیا ہے اور سامان سے لدے ٹرک سڑک پر ہی پھنسے رہنے کو مجبور ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ راستے سے برف ہٹے یا مشینوں کے ذریعے انہیں ہٹایا جائے اور راستہ ساف ہو اس بھاری برف باری کی وجہ سے ضرورت کا سامان بھی ان خاص جنگوں تک نہیں پہنچ پا رہا جہاں کے لیے وہاں نکلیں لیکن مشینوں کے ذریعے راستے سے برف ہٹانے کا کام بھی چاہ رہی ہے لیکن اس برف باری کے خوشنما ماحول کے بیچ راستے میں فنسی کئی گانیاں بھی نظر آتی تھے لیکن بنیحال کی یہ تصویریں دیکھیں جہاں لگاتار برف باری ہو رہی ہے سیلانی اس موسم کا لطف اٹھاتے نظر آ رہے ہیں مکانوں دکانوں پیڑ پودھوں پر دور دور تک برف برف نظر آ رہی ہے لیکن یہ زیادہ برف باری تبدیقت پیدا کرتی ہے جب سیلانیوں کی گاڑیاں راستے میں فنس جاتی ہے اور انہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ کئی دفعہ راستے میں فنسی ایسی گاڑیوں کو مدد کرنے کے لیے سیلانی لوگوں کا سہیوگ بھی ملتا ہے اور مشینوں کے ذریعے بھی راستے سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے لیکن لگاتار برف باری سے یہ مشکل اس لیے بھی بڑھ گئی کیونکہ ایک طرف جیسے ہی برف راستے سے مشین کے ذریعے ہٹائی جاتی ہے ایک بار پھر برف باری اس راستے کو پوری طرح سے ڈھنک لیتی ہے ہمارچل پردیش کے لاحول سپیتی میں بھی بھاری برف باری سے لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دور دور تک نظر آنے والی کھلی بہاڑیاں برف میں ڈھکی نظر آ رہی ہے لیکن جنجیون پر بھی اس کا اثر پڑا ہے سپیتی، گھارٹی، کیگ، کلانگ، پوکسر اور دارچہ میں ایک فیٹ تک موٹی برف کی پرد جمع ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں بیتے کچھ دنوں سے برف باری کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور اس وجہ سے لوگ کڑاکے کی سردی کا سامنا کر رہے ہیں بھیہائشی علاقوں میں بھی کافی دکت ہو رہی ہے لاحول سپیتی میں لگاتار برف باری کے بعد جنجیون پر بھی اس کا اثر پڑا ہے پہاڑیاں برف سے ڈھکی نظر آ رہی ہے دور دور تک یہ پہاڑیاں سفید چادر میں لپٹے دکھائی دے رہی ہیں مکانوں کے چھت، سڑک یا گاڑیاں سب طرف برف کی چادر بچھی نظر آتی ہیں لاحول سپیتی کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جائیں اس برف باری کا لطف اٹھانے کے لیے دور دور سے لوگ پہنچتے ہیں لیکن تاپان میں زیادہ گراوٹ تکلیفیں بھی پیدا کر رہی ہیں مانا جا رہا ہے کہ اس سال کی یہ پہلی سب سے زیادہ برف باری ہے لیکن کچھ علاقوں میں تو برف باری پچھلے کچھ سالوں کا ریکارڈ بھی توڑتی نظر آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس سال برف باری عوصت سے زیادہ ہے لیکن ہیماچل پردیش کے نارکنڈا میں تاپمان میں بھاری گراوٹ اس بار درج کی گئی ہے اور اس وجہ سے یہاں پانی سپلائی پر بھی اس کا اثر پڑا ہے اصل میں پہاڑوں سے بہ کر آنے والا پانی وہاں ٹنکیوں میں جمع ہوتا ہے اور پھر لوگ اسے پینے کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن تاپمان شنی سے نیچے چلے جانے کی وجہ سے نہ کیول ٹنکیوں کا پانی جم گیا ہے بلکہ پہاڑوں سے بہ کر آنے والا پانی بھی برف میں تبدیل ہو گیا ہے پانی کے جمنے کی وجہ سے لوگوں کو اب پینے کے پانی کی سمسیاں بھی پیدا ہو گئی ہے پہاڑوں سے بہ کر نیچے آتا پانی راستے میں ہی جم گیا ہے اور یہ بہتی ہوئی ندی کے جماعوں کا درشت سامنے آتا ہے کئی جگہ مکانوں سے نیچے ٹپکتا گرتا پانی بھی جم چکا ہے اور ایک انوٹھی کلاکرتی کے طور پر سامنے آیا ہے لیکن جہاں یہ سندر نظارہ آکرشک ہے وہیں لوگوں کے لیے پریشانی کا بھی سبب ہے کیونکہ بہتا پانی جم جانے کے بعد اب پینے کے پانی کی سمسیاں پیدا ہو گئی ہے اکثر پہاڑوں سے نیچے گرتا پانی ٹنکیوں میں آ کر جمع ہوتا ہے اور لوگ اسے پینے کے ساف پانی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں لیکن تاپمان میں اور زیادہ گراؤٹ کی وجہ سے یہ پانی راستے میں ہی جم گیا ہے ہمارچل پردیش کی نارکنڈا کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں برفباری کا لطف اٹھانے کے لیے دور دور سے پریٹک پہنچتے ہیں لیکن اس بار تاپمان میں زیادہ گراؤٹ کی وجہ سے نیچے ٹپکتا گرتا پانی بھی راستے میں ہی جم گیا ہے ایسے میں جہاں یہ موسم آ کرشک نظر آتا ہے وہ تکلیف بھی دے رہا ہے جمع کشمیر کے راجوری میں بھی بھاری برف بھاری ہو رہی ہے اور پہاڑی علاقوں میں چاروں طرف برف بھی بچھی نظر آتی ہے راستوں پر بھی ایک فٹ سے زیادہ برف گر چکی ہے اور ایسے میں راستوں کو صاف کرنے کے لیے مشینوں کا سہارا لیا جا رہا ہے جمع کشمیر کے راجوری کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پیڑ پودھوں پر راستوں پر اور مکانوں پر برف کی موٹی چادر بچھی ہوئی ہے راجوری میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اس بار برف باری ہو رہی ہے لگاتار برف باری اب لوگوں کی مسیبت بھی بنتی جا رہی ہے داپمان میں گرابٹ کی وجہ سے جن جیون پر اس کا اثر پڑا ہے یاتا یاد پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے راجوری کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر لگاتار برف باری کے بعد راستوں میں بھی برف جم گئی ہے ہمارچل پردیش کے منالی میں بھی بڑی تعداد میں پریٹک پہنچتے ہیں ان موسم میں برف باری کا لطفٹانے کے لیے اور جیسے ہی موسم نے کروٹ لی ہے منالی شہر میں شیط لہر محسوس کی جا رہی ہے منالی اور آس پاس برف باری کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں پریٹک پہنچتے ہیں اور ویسا ہی اس بار بھی ہو رہا ہے بڑی تعداد میں پریوار کے ساتھ پہنچے پریٹک اس برف باری کا لطفٹانے ہیں بچے اس برف میں کھیلتے نظر آتے ہیں تو دور دور کھڑی گاڑیاں پیڑ پودھے اور مکانوں کے اوپر بھی برف کی چادر بچھی نظر آتے ہیں ہمارچل پردیش کے منالی کی یہ تصویر ہے جہاں کا کرشک نظارہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے پہنچتے ہیں لیکن اس سیزن میں خاص طور پر برف باری دیکھنے کے لیے لوگ پہنچے ہیں اور یہ تصویر جمو کشمیر کے کٹرہ کی ہے جمو کشمیر میں برف باری کی بیچ کٹرہ میں سبح سے ہی برف گر رہی ہے ویشنو دیوی مندر کے آس پاس کی پہاڑیاں بھی برف سے ڈھکی نظر آ رہی ہے درشن کرنے کے لیے گئے شدھالو اس برف باری کا بھی آنند لیتے دکھائی دے رہے ہیں جمو کشمیر کے کٹنا میں جہاں سے ویشنو دیوی کے درشن کے لیے لوگوں کی یاترہ شروع ہوتی ہے اور آس پاس چاروں طرف پہاڑیوں سے گھرائی ہے نظارہ لیکن یہاں بھی لگاتار برف باری سے ویشنو دیوی کے درشن کے لیے جانے والے شدھالووں کو پہاڑیوں پر جمیر برف کا نظارہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے شرنگر اور لے میں لگاتار تاپمان میں گرابر درج کی گئی ہے اتر بھارت پوری طرح سے شیط لہر کی چپیٹ میں اور کئی جگہ تاپمان میں لگاتار گرابر درج کی گئی ہے ایسے میں جمو کشمیر کے کٹنا کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ویشنو دیوی کے درشن کے لیے دیش و دنیا سے شدھالو پہنچتے ہیں جمو کشمیر کے گل مرگ میں بھی بھاری برف باری ہوئی ہے برف کو ہٹانے کے کام میں بڑے پیمانے پر یہاں کرمچاریوں کو لگایا گیا ہے آنے والے سمیں میں اور برف باری کی آشنگ کا ظاہر کی گئی ہے اور ایسے میں راستوں میں جمی برف کو ہٹانے کے لیے مشینوں کا بھی سہرہ لیا جا رہا ہے گل مرگ کی برف باری کو دیکھنے کے لیے دور دور سے پریٹک پہنچتے ہیں اور ایسے میں کچھ پریٹک راستے میں ہی پھنس گئے ہیں کیونکہ دور دور تک راستہ بند نظر آ رہا ہے بھاری برف باری کی وجہ سے راستے پر ایک فٹ سے بھی زیادہ برف جم چکی اور ایسے ہٹانے کے لیے اب مشینوں کا سہرہ لیا جا رہا ہے گل مرگ کا یہ علاقہ اپنی پہاڑی وادیوں کے لیے مشہور جہاں بڑی تعداد میں پریٹک پہنچتے ہیں خاص طور پر اس موسم میں جب ہلکی برف باری بھی ہونے لگ موسیقی